بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افغانستان کے حوال سے اہم ترین ڈیویلپمنٹ جو آج کی شام کو سامنے آئی ہے اور ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب طالبان کی جانب سے ایک مبینہ پروپوزل جو اب وہ افغان حکومت کو جاری کر دیا گیا ہے کہ تین ماہ تک کے لیے فائر بندی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی رہائی کے معاملات تکمیل تک پہنچائے جائیں یہ ایک ایسی ڈیویلپمنٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے جس میں بقاعدہ طور پر افغانستان کے اندر جو افغانستان کے نائب صدر ہیں اس وقت وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح ایک بار پھر انہوں نے وہی راہ کی زبان استعمال کیا جو یہ عام طور پر پاکستان کے حول سے استعمال کرتے آتے ہیں اور یہ تقریبا ان کا وہی سٹانس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انہیں نشانہ بنانا ہوتا ہے پاکستان کو وہ تمام تر جو ان کی ناکامیاں ہیں جو پسپائی ہے جو رسوائی ہے جو اس وقت دن کو افغان طالبان سے حاصل ہو رہی ہے اس کا ملبہ پاکستان پر انہیں آلٹیمیٹلی گرانا ہوتا ہے تفصیل سے آپ کو بتائیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وہ تمام تر لوگ جو چینل پر نئے ہیں بل آئیکن پر ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آنے والے نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اور اس کے ساتھ اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے افغانستان کے اندر سے اس وقت کی سٹیٹمنٹس اور اور الزامات اس وقت پاکستان کے حوالے سے آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے جب اس حد تک کشیدگی نہیں تھی اس وقت بھی ہمیں یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اس وقت جب جو نائب صدر ہیں افغانستان کے عمراللہ صالح عام طور پر یہ جس چیز کے لیے مشہور ہیں پاکستان کے لیے انتہائی زہر اگلتے ہیں یہ ہو گئے افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمدللہ محیب پھر اشرف غنی اور یہ تمام تر جتنی بھی ان کی کی ایک ہی ان کا کام ہے کہ انہوں نے زہر اگلنا ہے اب اس وقت انہوں نے برائے راز جو نشانہ بنایا ہے وہ پاکستان کی آرم فورسز کو بنایا ہے اور ایک ایسا الزام لگایا ہے جو اپنے تینی ایک بہت بڑا بھونڈا اور بھوگس الزام ہے لیکن بہرحال ایک تاؤثر انہوں نے قائم کیا اور انڈین میڈیا اس پر بغلیں بجا رہا ہے اس وقت کیونکہ بھارت کے حالے سے جو بھارت کی انٹینشنز افغانستان کے اندر ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں پہلے ہی کہ انہ انہوں نے مغربی سرد سے پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی قصر انہیں حال سے جانے نہیں دینی تو اس لیے ایک ایسا بیان اس وقت عمراللہ صالح سے دلوا دیا گیا ہے تاکہ ایک مکسیمم پریشر جو ہوا پاکستان پر اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے معاملہ ہے دو روز پہلے آپ نے دیکھا ہم نے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بابے دوستی ہے چمن کے اوپر یہاں ا افغان طالبان نے اپنے جھنڈے لارا دی افغان فوج جو ہے یہاں سے رپل ہو کر پیچھے چلی گئی اس کا آلٹیمیٹلی فائدہ ان قوتوں نے اٹھانا تھا جو پاکستان کے اندر پہلے ہی تخریب کاری پر مبنی کاروائیوں میں ملوث ہیں آپ نے گشتہ روز اہم ترین اور افسوسناک واقعہ دیکھا چائنیز انجنئرز کی بس نشانہ بنی یہ تمام تر چیزیں ہیں اور یہ کڑیوں کہاں سے مل رہی ہیں یہ افغانستان کے اندر سے ان قوتو سے مل رہی ہیں جو پاکستان کے اندر تخریب کاری کی فضا کو جو ہے ہمیشہ بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اب کی بار کیونکہ جب چھے سے زائد انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ افغان حکومت ان کی فوج کی کنٹرول سے چلے جا چکے تو اس کے انتیجے میں آلٹیمیٹلی انہوں نے الزامات لگانے اور الزامات انہوں نے آلٹیمیٹلی پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ان پر لگانے اب جو انہوں نے ایک بہت ہی بڑی بھونڈی اور بھوگس سٹی دی ہے یقین طور پر یہ زبان جو بھارت کی ہے را کی ہم آپ کو پہلے سے بتاتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو اس وقت ہیڈلائن ہے تلو نیوز کی کہ پاکستان وارننگ اٹمپس ٹو ری ٹیک سپن بولدک اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بریکنگ نیوز کے طور پر افغان میڈیا یہ کہہ رہا کہ پاکستان کی ائر فورس نے ایک وارننگ جاری کی ہے اور اس وارننگ میں انہوں نے افغان آرمی کو اور ائر فورس کو اس چیز کے بارے میں خبردار کیا کہ اگر آپ افغان طالبان سے جو سپن بولدک ایریا ہے اس کو ری ٹیک کرنے کے لیے ان کے خلاف کو کاروائی کرتے ہیں کوئی جارہانہ اقدام کرتے ہیں تو اس کا ایلٹیمیٹلی ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ آپ پر آپ کو اس کا جواب دیں گے اور اس میں انہوں نے یہ باقیدہ طور پر لکھا ہے جی کہ پاکستان ائر فورس has issued official warning to افغان آرمی and ائر فورس that any move to disloid the افغان from سپن بولدک ایریا will be faced and repelled by افغان ائر فورس پاک ائر فورس is now providing close air support to Taliban in certain areas Salih wrote in our twitter post یہ وہ تمام ہم نے twitter کا وہ پیغام پڑھ کر سنایا جو نائب صدر عمراللہ salih نے اس وقت tweet کیا اور یہ کتنا خطرناک tweet ہے کتنا بڑا زہر اگلا ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف اور سامنے سامنے یہ نشانہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے ائر فورس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم جو ہے اب اگر جو سپن بولدک کا ایریا ہے وہ اگر retake کرنے کے لیے افغان فوج کو آپریشن کرتے ہیں ان کی خفیہ ایجنسیاں تو ہم افغان طالبان کو ایریل سپورٹ ف سفزائی جو ہے وہ امداد فرام کریں گے یہ اپنے تینی کتنا جھوٹا اور بوگس ایک statement ہے اور کتنا آگ لگانے والی ایک چیز ہے ایک ایسے وقت میں جب اسلامباد کی جہم سے یہ announcement سامنے آتی ہے کہ ہم 17 سے 19 کو یہاں اسلامباد کے اندر پاکستان جو ہے افغانستان کے سیاستانوں پر مبنی ایک اہم ترین peace conference جو ہے اس کو conduct کروانے جا رہا اور اس conference کا مقصد یقین طور پر یہی ہوگا کہ انٹرا افغان جو peace dialogue ہیں جو اس وقت وہاں پر معاملات چل رہے ہیں اس میں پاکست ہے ان افغانوں نے اور یہ وہی تقریباً نمک حرامی ہے جو کیونکہ جو اس وقت نے کہا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمدللہ مہیب آپ اس کو دیکھیں پاکستان میں رفیوجی رہ کر یہ شخص گیا ہوا ہے وہاں جا کر پاکستان کے خلاف یہ ہے انتہائی غلیز اور گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے عمراللہ صالح یہ تمام تر لوگ کون ہیں آج یہ 3 پیس سوٹ مہن کر وہاں پر جو ہے بڑے ڈپلومیٹس بنے ہوئے ہیں یا وائس پریزنٹ بنے ہوئے ہیں یہ سب لوگ یہاں پر ماجرین تھے لیکن وہاں جا کر ان کا لبو لہجہ چہنجہ ظاہر ہے ان کی پیچھے راہ کی ایک ایسی انویسمنٹ ہے جو 3 بلین سے زیادہ اور وہ چیخ چیخ کر بول رہی ہے اب اس ٹویٹر پوز سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان نے سیکیورٹی بوجوہات کی جنا پر جو بابے دوستی ہے پاکستان اور افغانستان کی مابین اس کو بند کر دیا اس کو سیل کر دیا اور کسی بھی طرح کی مومنٹ جو ہے اس پر پابندی پھر اس کے بعد جو پاکستان ایک بڑا فیور دیتا ہے ان افغان رفیجیز کو ان فیملیز کو جن کے خاندان پاکستان کے اندر آباد ہیں آج ہی کے رول ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ دو طرفہ باتچیت کے بعد جو سیل بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان رہ داری اس کو کھول دیا گیا ہے تو یہ اتنا بڑا گوڑ جیسٹر ہے کتنا بڑا ایک جیسٹر ہے کتنا گوڑویل جیسٹر ہے ایک ہمدردانہ اقدام ہے حالانکہ جنگی حالات ہیں آپ دیکھئے ایران کے ساتھ کا بارڈر ران نے سیل کر رکھا ہے اضافی دستے پاسارانے انقلاب کی بھاری توب خانہ آرٹلری تمام تر چیزیں وہاں پر ڈپلائی کر رکھی ہیں پاکستان نے پہلے بارڈر سیل کیا لیکن پھر ان افغان پناہ گزینوں کی ہمزردی میں اس کو واپس کھولا واپس اس لیے کھولا کیونکہ عید پر بہت سی ایسی فیملیز تھیں جنہیں وزرٹ کرنا تھا پاکستان کے اندر افغانستان کے جو ظاہر ہے یہاں پر م افغان استعمال ہو رہی ہے وہ انتہائی خوفناک انتہائی گھٹیا اور اس کے نیچے وہ راکی انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے جس کی چیخیں ہمیں کبھی ماسکو سے سنائی دیتی ہیں کبھی دوہا سے اور کبھی تہران سے یعنی انڈین فورن نسر کو آپ دیکھیں کبھی وہ بھاگ کر تہران پہنچتا ہے کبھی وہ دوہا جا رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ باتچیت کرنے کے بھی ماسکو پہنچ رہا ہے ان کے پیچھے پیچھے اور پھر اس کے ساتھات انڈین میڈیا اس سٹیٹمنٹ پر یعنی یہ جو عمراللہ صالح سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ پاکستان کی ائر فورس نے وارنگ جا رہی کی ہے کہ ہم اب اگر اس بارڈر ایریا کا جو سپن بھالدک ایریا ہے یہاں اگر افغان طالبان سے یہ علاقے واپس چھننے کی کوشی کی گئی تو پاکستان کی ائر فورس جو ہے وہ ان کو ائریل سپورٹ فرام کرے گی اس جھوٹے بیان پر بے بنیاد بیان کو لے کر انڈین میڈیا بغلیں بجا رہا ہے اور یہ کہہ رہا جی کہ پاکستان دیکھئے جی سیدھا سیدھا افغان طالبان کی سپورٹ کر رہا ہے تمام ثبوت سامنے آگئے خود افغان میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے یہاں پر اور یہ کہہ رہا جی کہ دیکھئے یہ تو اب اس وارنگ کے بعد یہ پاکستان کے گھلے اور واضح ہمیں کلوز وہ تمام تر ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں کہ دیکھئے یہ برائے راستہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ اس وقت اس کشیدہ ماحول میں ایک آگ لگانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر سے ہمیں نظ دوسری جانے پر گزشتہ آج دن کی اہم ترین ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو اشرف غنی ہے اس نے اس اہم ترین ٹیم کو اسلامباد آنے سے روکا جن کو پاکستان نے مدو کیا پیس کانفرنس کے لیے یہاں اسلامباد میں ساتروں سے انیس جولائی کا جو ہو رہی ہے پھر حامد کرزائی کو اس نے روکا حالانکہ حامد کرزائی کو گزشتہ روزیو ایفزرازم عمران خان نے اہم ترین فون کال کی اور خود اس کو مدو کیا لیکن یہ تمام طرح لوگ جو ہیں افغان شاید اس قابل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جسٹر دیکھئے کہ ان نے اس رہ داری کو کھولا اور الٹی میٹلی جو وہاں سے رییکشن آیا وہ اسی ظاہر آلود الفاظ اور اس ٹویٹ کی صورت میں سامنے آتا جو آ چکا ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے فیڈ بائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ